ناظرینِ گرامی اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا خواتینوں حضرات حدیث شریف کے الفاظ وَيَا قَتْلُ الْخَنزِیرِ سے کرونِ اولا سے آج تک کے تمام مسلمانوں نے صرف اور صرف ایک ہی مطلب لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد جب دنیا میں خنزیر کھانے والی اور اس کا ریور پالنے والی قوم مسلمان ہو جائے گی تو وہی اس کو قتل کرنے والے ہوں گے کیونکہ قتلِ خنزیر کا سبب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آپ کے حکم سے خنزیر قتل کیے جائیں گے اور آپ کے نزول کے بعد کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوگا اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو کیوں قتل کریں گے تو حقیقت یہ ہے کہ کھانے کی چیزیں جسمانی اور اخلاقی بگاڑ کا قوی ترین سبب ہیں یعنی انسان جیسی غزہ کھائے گا ویسے ہی اثرات اس پر حاوی ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر زبا کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے نازینِ گرامی ایسے جانور کا کھانا اور اس کو اپنے بدن کا جز بنانا نجاستوں کے ساتھ اختلاعات سے زیادہ سخت ہے چنانچہ اولین رسول حضرت نو علیہ السلام سے لے کر ماباد تک تمام اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے وہ بھی اس کو قتل کر دیں گے اس کے علاوہ سور یا خنزیر کے گوشت میں سائنسی اور طیبی اعتبار سے بے شمار خرابیاں ہیں سور دنیا کے چند غلیز ترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے جو کہ پشاب و پخانہ سمیت ہر گندی چیز کھاتا ہے سائنسی تحقیق ثابت کرتی ہے کہ خراب کا براہ راست اثر جسم پر ہوتا ہے خنزیر کے گوشت اور چکنائی میں زہریلے مادے جذب کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کے گوشت اور چکنائی میں زہریلے مادے عام جنوروں کے گوشت کے مقابلے میں تیس گناہ زیادہ ہوتے ہیں گویا یہ گوشت بکیہ عام گوشت سے تیس گناہ زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے سور اس قدر زہریلہ ہوتا ہے کہ ازدہے کے دسنے سے بھی نہیں مرتا چنانچہ بعض اوقات سور فارم کے رکھوالے سوروں کو ازدہے کے بیلوں کے پاس بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ازدہے اس علاقے سے نکل جائیں دوستو عام گوشت کے مقابلے میں خنزیر کے گوشت کے گلنے سڑنے کی رفتار تیس گناہ زیادہ ہوتی ہے یعنی عام گوشت سے بہت جلدی خنزیر کے گوشت میں کیڑے پڑ جاتے ہیں سور گندگی اور غلازت میں ساری زندگی گزارتا ہے یعنی اسے غلازت سے کراہت نہیں ہوتی اس کا گوشت کھانے والے کے اندر بھی یہی خرابی پیدا ہو جاتی ہے سور کا گوشت کھانے سے جنسی اشتہا انگیزی تیزی سے بڑھتی ہے انسان حرام و حلال کی تعمیز کیے بغیر اس جذبے کی تسکین چاہتا ہے سور انتہا درجے کا بے غیرت جانور ہے جنسی تسکین کے لیے نر و مادہ کوئی تعمیز نہیں رکھتے اسے کھانے والے معاشرے میں یہ خصوصیت بے آسانی دیکھی جا سکتی ہے امید ہے اگر ہم جدید سائنسی سوچ و فکر کے حامل ذہنوں کو مندرجہ بالا حقائق بتا کر پھر قرآن مجید میں خنزیر کی حرمت کے احکامات بتائیں گے تو یقیناً اتمینانِ قلب و ذہن اور شرع صدر سے ان احکامات کی تعمیل پر آماد کی ہو جائے گی انشاءاللہ والعزیز اللہ کریم ہم سب کو حرام کھانے سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور ویڈ سیپ پر شیئر کرنے میں